گندم کے بعد منجی مارکیٹ کے اندر بھی زبردست تیزی شروع ہو چکی ہے منجی مارکیٹ جو کہ دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا تیزی میں اس کے اندر بھی تیزی آ چکی ہے وجہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائ ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں پنجابی گلہ مڈیوں کی تازہ ترین صورتیار آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس وقت مجموعی طور پر سب سے پہلے بات کریں گے مکہی کے حوالے سے مکہی کی بات کریں تو اس وقت پورے پنجاب کے اندر مکی مارکیٹ کے اندر زبردست تیزی آ چکی ہے یقینی طور پر جن لوگوں کے پاس مکی کا سٹاک پڑھا تھا اچھی کوالٹی مکی پڑھی تھی وہ شکیناً یہاں پر پیسے کمانا شروع ہو چکے ہیں مکی آورال مڈ ریٹوں کے اندر چوبیس سو روپے تک پہنچ چکی ہے جو کہ اس وقت اگر ریٹ کی بات کریں تو دس سے لے کے چودہ ماشر مکی کم از کم اکیس سو روپے اور زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کریں تو چوبیس سو بیس روپے تک غلم انڈی اکارہ کے اندر مکی فروخت ہو چکی ہے جبکہ مختلف ماشر کے ساتھ چودہ سے اٹھارہ اس بیس بیس ماشر مکی بھی اٹھارہ سو روپے سے لے کے اکیس سو بیس روپے تک فروخت ہو رہی اور آورال مکی مارک مارکیٹ کے اندر زبردست تیزی کا سامنا ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو تمام فیڈ ملوں نے بھی ریٹ انکریز کر دیں گے مکہی کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے سپلائے کم ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں مزید اضافہ متوقع ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں گندم کے حوالے سے گندم کی مارکیٹ میں تھوڑی سی بہتری ضرور آئی ہے لیکن وہ بہتری ابھی نہیں آئی جو ہم سب چاہتے ہیں ہر ایک بندے کا یہ ذہن ہے کہ ریٹ تین ہزار پر جائیں لیکن فیلال پ سو رپیہ لائے زیادہ زیادہ اٹھائی سو رپیہ تک فروخت ہوئے اسی طرح لاہور کی بات کریں تو انتیس سو ستر پر دک گندم فروخت ہوئی راولپنڈی اسلام آباد میں انتیس سو ایسی رپیہ تک گندم فروخت ہوئی سندھ کراچی کی بات کریں تو مجموعی طور پر اٹھائی سو رپیہ سے لے کے تین ہزار پر دک گندم فروخت ہوئی آورال گندم کے ٹرنڈ کی بات کریں تو اس وقت سو سے پچاس رپیہ کی گندم مارکیٹ کے اندر تیزی دیکھی جا ر ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں تیل اور تیلی کے حوالے سے تو آج پنجابی گھلہ مڈیو کے اندر تیل کے مارکیٹ کافی اچھے چل رہے ہیں کم از کم ریٹ جو ہے بارہ ہزار پیاز زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کریں تو پندرہ ہزار پانچ سو روپے تک اچھے کوالٹی والے ٹاپ کلاس جو تیل ہیں صاحب جو ترے پندرہ ہزار پیاز تک بھی فروخت ہو رہے ہیں جبکہ نورمل کوالٹی تیل جو ہیں ساڑے بارہ ہزار پیاز لے کے ساڑے چودہ ہزار پیاز تک فروخت ہو رہے ہیں جن کے اندر کالا دانا یا موہسٹر زیادہ جن کا آ رہا ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں سرسوں کے حوالے سے تو اس وقت مجموعی طور پر سرسوں مارکیٹ پینٹ سو روپے سے لے کے چھے ہزار آٹھ سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے جبکہ کنولا کی بات کریں تو مجموعی طور پر پنجاب اگرلہ ملڈیوں کے اندر اکتر سو روپے سے لے کے چھتر سو روپے تک فروخت ہو رہے ہیں اب بات کرتے ہیں منجی کے حوالے سے منجی مارکیٹ گزشتہ ایک ہفتے سے شدید مندی کا شکار ہے اس وقت جو اچھی خبر سامنے آ رہی ہے اچھی خبر تم نہیں کہہ سکتے بری خبر ہے بری خبر یہ ہے کہ مجموعی طور پر کسانوں نے جو نیا بیج لگایا تھا اس کے منجر کے اندر منجی نہ ہونے کی وجہ سے منجی کی پیداوار میں کمی متوقع ہے اور جو کمی متوقع ہے وہ تیزی کا باعث ضرور بنے گی اس وقت کل سے لے کے آج تک منجی مارکیٹ بہتر ہونا شروع ہو چکی ہے لیکن آورال مارکیٹ ابھی تک بھی ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے مارکیٹ ابھی تک مندی کے اندر یہ ہے لیکن بہتری کے امکانات موجود ہیں کافی زیادہ پنجاب کے کافی لگوں کے اندر منجر کے اندر چاول یا دانے نہ ہونے کی وجہ سے کافی شکایات مصول ہو رہی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں تیزی کا باعث بنے گی ریڈ کی بات کریں تو ایری سیکس آج مجموعی طور پر اٹھارہ سور پیس لے کے بائیس سور پی تک فروخت ہوئی ایری فائن کی بات کریں تو تیز سور پیس لے کے چھبیس سور پی تک فروخت ہوئی جبکہ پندرہ زور نو سولہ بانوے کی بات کریں تو نیا مال اٹھائیس سور پیس لے کے پنتیس سور پی تک فروخت ہوا جبکہ پرانی پندرہ زور نو کی بات کریں تو اٹھتیس سور پیس لے کے پنتالیس سور پی تک فروخت ہوا جبکہ سپر کائنات کی بات کریں تو مارکیٹ مجموعی طور پر بیالیس سور پیس لے کے اٹھالیس سور پی تک ریٹ چل رہے ہیں مجھے مارکیٹ میں بہتری کے امکانات موجود ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اچھی خبر سنائیں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر پیتہ کاب نے ہمارا چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ